ہماس نے اسمانی عبابیلیں بن کر اسرائیل کا غرور خاک میں ملایا اور ایسے حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے مضامتی تنظیم ہماس نے خود سے کئی گناہ بڑی اور محلق اصلے اور جدید ترین جسوس ٹیکنالوجی سے لے اسرائیلی فوج کو چکمہ دے کر ایک کامیاب اور بڑی کاروائی کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں تمام اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے تو ویڈیو کی جانے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں ناظرین ہماس نے اسرائیل پر اس حیران کن اور تاریخی حملے کے لیے ایک ہزار نوجوانوں کی خصوصی فوج تیار کی تھی جن کی وجہ سے اسرائیلی فوج اور ان کے اداروں کو شدید شرمدگی کا سامنا کرنا پڑا اور ہماس کے منصوبہ بندی تھی کہ یہ ان کی سپیشل فورس کے اہلکار اسرائیل کی سرزمین پر اپنے حدف تک اچانک اسمان سے چھلانگ لگائیں اور سمندر کا سینہ چیر کر پہنچیں اور دشمن کو سمھلنے کا بلکل بھی موقع نہ ملے اس مقصد کے حصول کے لیے ہماس نے اپنے جانبازوں کو پیرا گلائیڈرز بلڈوسرز اور خطرناک موٹر سائیکلنگ کی خصوصی تربیہ دلوائی اور یہ تینوں مہارتیں ہیں آپریشن کی سب سے بڑی کامیابی کا سبب بنی ہماس کی قریبی جو ذرائع ہیں وہ عالمی خبر رسان ادارے روائیٹرز کو بتاتے ہیں کہ پیرا گلائیڈرز سے لینڈنگ اور موٹر سائیکلنگ کے ذریعے حدف تک پہنچے اور پھر بلڈوزرز کی مدد سے مضبود دیواروں اور گاوٹوں کو گرانے کی مشک کے لیے غزہ میں ایک فرضی اسرائیلی بستی بھی تعمیر کی گئی تھی اس فرضی اسرائیلی بستی میں تمام فرضی جو ہے وہ حدف بنائے گئے تھے جہاں ہماس کے پیرا گلائیڈرز سرحد پارک کرنے کی مشک کرتے اور پھر اترتے اور موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر حدف تک پہنچتے بلڈوزرز سے رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے فرضی اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کرتے تھے اور جلچسپ بات یہ تھی کہ ہماس کو یہ مشکیں کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے دیکھا بھی تھا لیکن وہ ہستے تھے اور مشک کو وقت گزاری کے لیے ایک فضول کھیل سمجھ رہے تھے اسرائیلی فوج کو اس بات پر بھی یقین تھا کہ ہماس اب کسی بڑے تصادم میں پڑھنے کی خواہش مند نہیں ہے اور ہماس نے اسرائیل کی اس حد سے زیادہ کی خود اعتمادی کا فائدہ اٹھایا کچھ عرصے سے ہماس نے بڑی کاروائی روک رکھی تھی جس پر اسے مقامی سطح پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا جبکہ عالمی سطح پر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ہماس کے پاس اب کسی بڑی کاروائی کرنے کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور اسی خاموشی کو اسرائیلی فوج نے طوفان کا پیش خیمہ نہیں سمجھا اور یہی ان سے چوک ہو گئی ہماس نے بڑی جلاکی سے اسرائیلی فوج کو یہ دکھایا کہ مضامتی تنظیم اب اسکری کاروائیوں کے بجائے فلسطینی نوجوانوں کو اپنے معاشی حالات درست کرنے کے لیے مدد کر رہی ہے آخر وہ دن آ گیا جس کی مشک کے لیے ہماس نے پوری ایک بستی قائم کی تھی ہماس کے جانباز قدیم انجنوں سے چلنے والے پیرا گلائیڈرز کے ذریعے غزہ کی پٹے سے اڑے اور پھر فضاؤں میں سفر کرتے ہوئے سرحدوں اور چوکیوں اور خاردار تاروں کو عبور کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے اندر گس گئے ہماس نے دوسری جانب سے راکٹ دا گئے جس طرح اسرائیل کی ساری توجہ راکٹ حملوں پر جو ہے وہ ہو گئی اور پیرا گلائیڈرز بہ آسانی اتر گئے ہماس کے جانباز موٹر سائیکلوں کے ذریعے جو ہے اپنے حدف فوجی اٹے اور ان کے گھروں میں بیرکوں تک پہنچے اور بلڈوزرز کی مدد سے رکابٹوں کو ہٹایا اور دیواروں کو گرا کر اندر جو چھپے اسرائیلی فوجی تھے انہیں دھر لیا جو مقابل آئے انہیں حالا کر دیا اس حملے کے لیے ہماس کی جانب سے نوجوانوں کی خصوصی تربیت کی گئی اور اس کی خصوصی تربیت کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ وائرل ہیں جن میں ہماس کے اسکری ونگ جو ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور کس طرح سے جو ان کے جانباز تھے ان کو ٹریننگ دے گئی جب کچھ دیگر بلکہ جو دیگر ویڈیوز ہیں وہ وہاں پر جب یہ پیرا گلائیڈرز اتر رہے تھے تو وہاں کے جو اینشائدین تھے انہوں نے بھی ویڈیوز کو جو ہے وہ کیپچر کیا اور ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اصحار کرنا مطلب لیے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں